دوستوں دیش نے آزادی کا 78 سال تو منا لیا پر 78 سال پر یہ سوال پوچھنا ضروری ہو چکا ہے کہ آخرکار اور کتنے ایسے مسلم ویرودھی ایجنڈوں پر کام کیا جائے گا جہاں یہ دکھایا جائے بتایا جائے کہ دیکھو مسلمانوں آپ کی حیثیت ہی یہی ہے دیکھو مسلمانوں آپ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے اور اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے گا اور مانیے کہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے بیج بھی دیا جائے اور جیل کی سلاکوں کے پیچھے بند ہتھکڑی میں کچھ اپراد ہی آئیں اور ایک پور سانست کی ہتھیا کرتے تو سوال کھڑے ہونا لازمی ہے اور سوال پوچھا جانا چاہیے کہ آخر کار کب ان پولس کرمیوں کے اوپر کاروائی ہوگی جن کی کسٹڈی میں اتیق احمد پور سانست اور ان کے بھائی اشرف احمد جو پور ودھائک ہیں ان کے جو ہتیا کی گئی اس کے ذمہ دار کون ہیں اور کون اس کھیل کے پیچھے ہے یہ جاننا سمجھنا ضروری تھا یہ آپ سوال کر ہی رہے تھے کہ اتر پردیش پولس پرشاستن دوارہ حکومت دوارہ یہ اعلان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسد احمد جو اتیق احمد کے بیٹے ہیں ان کے انکاؤنٹر کرنے والے پولس ادھیکاریوں کو راشت پتی پدک سے نوازہ جائے گا جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی تو سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار اور کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ایک میسج کے طور پر دکھایا جائے گا کہ آپ دیکھئے مسلمانوں کی کوئی اوقات یا حیثیت نہیں ہے جہاں آپ لگتار سکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ یوپی پولس کے سترہ پولس کرمیوں کو پولس پدک یعنی کی پولس میڈل فور گیلنٹری کے لیے چنا گیا ہے جہاں پندرہ اغسط کو دلی میں سبھی کو سمانت کیا گیا اس میں عطیق احمد کے بیٹے اسد اور شوٹر گلام کا انکاؤنٹر کرنے والے چھ پولس کرمیوں کا نام بھی شامل ہے اسے یوپی ایس ٹی ایف کے ڈپٹی ایس پی نویندر کمار اور وشال کمار نے لیڈ کیا تھا اس کے علاوہ غازی آباد پولس نے چار پولس کرمیوں کو مہربان انکاؤنٹر کے لیے سمانت کیا جائے گا اٹاوہ کے پرمین دوبے انکاؤنٹر کے لیے دو پولس کرمیوں کو میڈل دیا جا رہا ہے ویسٹ یوپی کے بدماش عادتی رانہ کے انکاؤنٹر کے لیے بجنور کے پانچ پولس کرمیوں کو پتک دیا جا رہا ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن پولس کرمیوں کو اسد کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے یہ انعام دیا گیا ہے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویرتا کا پرسکار انہیں دیا گیا ویمل کمار سنگھ ڈپٹی ایس پی یوپی ایس ٹی ایف نویندرو کمار ڈپٹی ایس پی یوپی ایس ٹی ایف یانیندر کمار روئے انسپیکٹر یوپی ایس ٹی ایف انیل کمار سنگھ انسپیکٹر یوپی ایس ٹی ایف سشیل کمار اور سنیل کمار کو پدک دیا جا رہا ہے اسد کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں اسی کے ساتھ ساتھ ان میں راجیب چودری کا بھی نام شامل ہے جو انسپیکٹر ہیں مراد آباد میں جیویر سنگھ سب انسپیکٹر یو پی ایس ٹی ایف ارن کمار ہیڈ کانسٹیبل بجنور رئیس احمد ہیڈ کانسٹیبل سنبھل اجے کمار کانسٹیبل بجنور جنہیں پدک دیا جا رہا ہے انام دیا جا رہا ہے جہاں راکیش کمار سنگھ چوہان انسپیکٹر یو پی ایس ٹی ایف انیل کمار سب انسپیکٹر مراد آباد جتیندر کمار سنگھ انسپیکٹر نویڈا ہریوم سنگھ ہیڈ کانسٹیبل یو پی ایس ٹی ایف جنہیں اوارڈ سے نوازہ جا رہا ہے اسی میں جتیندر پرتاب سنگھ انسپیکٹر کنوج اور ویپن کمار ہیڈ کانسٹیبر بولن شہر جو کہ اتر پردیش کے سترہ پولس کرمیوں کو اس اوارڈ سے نوازہ جا رہا ہے اور خاص مہربانی جو ہے اسد کا انکاؤنٹر کرنے والے پولس کرمیوں کے اوپر کی جا رہی ہیں اور جب سڑکوں پر ہی ایسے پولس کرمی اپنے ہاتھ میں کانون کو لے کر کے ہر گھڑنا کو انجام دیں گے کیونکہ اتر پردیش میں کتنے انکاؤنٹر ایسے ہوئے ہیں جن کے ماملے خاص طور پر کوٹ میں چل رہی ہیں موسیقی